السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم ملسانی یفقہ قولی رب زدنی قلمہ وقملا یا مقلب القلوبی سبت قلبی اللہ دینی یا رب لکل حمدو کمیم بغل جلال وجہ کا وظیم و سلطانی ہم پڑھ رہی ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آج کی آیت نمبر ستاون ففٹی سیون آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے وَزَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا غماما بادلوں کا ایک بادل کا نہیں کئی بادلوں کا کیونکہ ایک بادل کا سایہ نہیں ہوتا وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَا اور اتارہ ہم نے تم پر من اور سلوہ من اور سلوہ غزہ کے طور پر یہ کہاں اتارہ سہرائے سینہ میں جب فیرون سے نکل کر بنی اسرائی قوم سہرائے سینہ میں گئے وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا کئی ہزار لوگ تھے وہاں کچھ اکتا تھا نہ ہی وہاں پر پانی تھا نہ وہاں پر مکانات تھے ایک نہ دو بلکہ ستر ہزار لوگ تھے جب کسی میدان میں پہنچ جائیں تو وہاں کیا ہوگا کیا کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت انام اور احسان کیا اور وہ کیا تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ کھانے کو دیا اور کیا فرمایا کلو کھاؤ من تیباتی مارزق ناکم پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اچھی چیزیں اندہ چیزیں کیا تھی اچھی چیزیں من اور سلوہ جو دیکھنے میں اور ذائقے میں اچھا تھا وما زلہ مونہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا کس نے بنی اسرائیل نے لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے کس طرح کیسے شکر نہ کر کے نہ شکری کر کے اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اللہ چاہے تو سہرہ میں بادل بھیج کر سایہ کر دے یعنی جب اللہ کسی پر جب انعام کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی جگہ سے بھی اس کی مدد کرتا ہے جہاں بظاہر کوئی ازباب اور وسائل نہ ہو جتنے بھی احسان بدی اسرائی پر کیے ان سب میں آپ ایک ہی بات دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسے طریقوں سے مدد کرتا ہے جو عام ازباب کے طریقے نہیں ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَا آسْمَان سے غزہ براہ راست آ رہی ہے پکی پکائی آسْمَان سے من و سلوہ اتر رہا ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے اور یہ کس کے بعد آئی اتنی نافرمانیوں کے بعد اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں رسط دی ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے اچھی چیزیں کھانا ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے کھانے میں اپنے لیے امدہ چیزیں سیلیکٹ کرنا تو یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ پریزگاری اور تقوی کس کو سمجھتے ہیں گلی سڑی خراب چیزیں کھانے کو یا بچی کچی گھٹیاں چیزیں کھانے کو چاہے کھا کر بیمار ہی کیوں نہ ہو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کلو امر شرح ہے کھاؤ من تیبات پاک چیزیں ما رزقناکم اور تیبات میں اس کا رنگ ذائقہ شکل چیزوں کے اچھا ہونے کی طرف اشارہ ہے وما ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ہمارے حق میں کمی نہیں کی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے تھے اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کر کے نافرمانی کر کے بندہ اللہ کو نقصان نہیں دیتا بلکہ دراصل وہ اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے وہ کس طرح اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا اللہ کا تو سارا نظام چلتا رہتا ہے یعنی اگر کوئی شخص نماز نہ پڑے تو کیا سورج نہیں نکلے گا بلکل نکلے گا اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں لیکن مشکل کس لئے کے لئے ہے خود انسان کے اپنے لئے اپنے اوپر وہ مصیبت لے آتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے بے شک میرے بندوں تم نہ پہنچو گے میرے نقصان کو تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے اور نہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں سب اپنے لئے کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں اس کا وابال بھی اپنے ہی اوپر پڑتا ہے اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا واخر و دعوانان انحمدللہ رب العالمین